اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار ڈالے گی ریاست گر بچانی ہے سیاست چین لو ان سے ریاست گر بچانی ہے سیاست چین لو ان سے وغیرنا اس ریاست کو سیاست مار ڈالے گی سامراجوں نے جینے کا حق چین لیا اٹھو مرنے کا حق استعمال کرو زلط کے جینے سے تو مرنا بہتر ہے مٹ جاؤ یا کسر ستم پامال کرو اساملی کو میں ہو اس نین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں اسلامباد پریس کلاب میں موجود ہوں انصاف سٹوڈنٹ فریڈیشن کے پاکستان کے پریڈیڈنٹ چودری اٹسلان میرے ساتھ موجود ہیں آج انہوں نے پریس ٹاک کیا پریس ٹاک میں کیا باتیں کی ہیں اور مقصد کیا ہے کہ سٹوڈنٹ اب ایکٹیو ہو رہے ہیں اور کیا کردار ہوگا دیکھیں جی سنین بھائی اس ملک میں ظلم و جبر اور فستائیت کا جو نظام ہے اس کے خلاف سٹوڈنٹ نکل چکے ہیں ہماری تحریک کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے پاکستان کے تمام طالب علموں کو ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے ان تک آواز پہنچائیں گے ان کے پاس جائیں گے ان کو اس تحریک کا حصہ بنائیں گے ہماری اس تحریک کا مقصد ہے کہ اس ملک میں آئین قانون کی بالا دستی ہو اس ملک میں عدل کا نظام ہو یہاں پر جو سیاسی سیران ہے عمران خان صاحب و دیگر سیاسی سیران ان کو فلفور رہا کیا جائے طلبہ کی جو فیصوں کا مسئلہ ہے اس وقت فلفور تیس فیصد فیصوں میں فلفور کمی کی جائے فلفور کمی کی جائے اس وقت پیرنٹس پریشان ہے کہ بچے کی فیصد آ کریں یا بجلی کا بلد آ کریں اس ملک میں جو جبر اور فستائید کا نظام ہے جو جبری اگوا اور گمشدگیاں ہو رہی ہیں یہ سلسلہ فوری رکنا چاہیے رکا جانا چاہیے تمام لوگوں کو فلفور رہا کیا جانا چاہیے آئین قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی نے کوئی ظلم کیا ہے جبر کیا ہے یا ظلم کیا ہے یا کوئی غلطی کی ہے کوئی توڑ بھڑ کی ہے اس کو اس کے مطابق سزا دی جائے لیکن جو بیگنا سیاسی قید ہیں ان کو فلفور رہا کیا جائے تو ہمارے انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے آج ہم نے میڈیا ٹاک کی ہے اسلامبہ پریس کلاب سے اس پلیٹ فارم سے ہم تمام طالب علموں کو آواز بھی دی ہے اور انشاءاللہ ہم ان کے پاس پہنچیں گے متحد ہو کہ اس پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے اس ملک میں عدل کا نظام لانے کے لیے یہ جو فارم فورٹی سیون کی مسلط کردہ سرکار ہے اس کو گھر بیجنے کے لیے اور فریش الیکشن کے لیے انشاءاللہ ہمارے مطالبات سامنے آتے جائیں گے جیسے جیسے یہ تحریک آگے بڑھے گی آپ سب دیکھیں گے کہ پاکستان کے طالب علم انشاءاللہ اپنے حق کے لیے انصاف کے لیے عدل کے لیے اس وقت دیکھیں ہر بندہ پریشان ہے کسی ایک طالب علم سے آپ سروے کر لیں پوچھیں کہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہوں اس کے لیے کاروبار کے مواقع نہیں ہے روزگار کے مواقع نہیں ہے تو برین ٹرین ہونا جب لوگ یہاں پہ پاکستان سے اس وقت جب لوگ اپنے معاشرے سے ہی تنگ پڑ جائیں اپنے ملک سے ہی باہر اپورچنٹیز کے لیے جانا شروع کر دیں تو یہاں پر پھر یہ بدماش رہ جائیں گے یہاں پر پھر یہ گنڈے رہ جائیں گے یہاں پر پھر یہ صرف ظلم کرنے بارے رہ جائیں گے یہ ہم سب کا پاکستان ہے یہ پاکستان اس پاکستان کے لیے سب کے عبادات نے قربانیاں دی تھی اور اس پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے اس پاکستان کو ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے انشاءاللہ آج کا طالب علم اپنا کردار نبائے گا اور تاریخ میں اپنا رام رقم کروائے گا سلام صاحب آپ اس انصاف سٹوڈنٹ فیڈیشن کے صدر ہیں جس کی بنیاد مراز صحیح نے رکھی تھی تو کیا آپ کا کیا لحمل ہوگا کیا کریں گے سٹوڈنٹ کو کس طرح موٹیویٹ کریں گے کس طرح اکٹھا کریں گے اور پھر کوئی ڈیڈ لائن ہے یا کیا کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں سر اس وقت جو مجودہ صورتحال ہے میں نے آپ کو ارز کیا ہے کہ ظلم اور فستائیت کا جو نظام ہے ہم تمام طالبی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ہم اپنی تحریک کا بقاعدہ آغاز کر چکے ہیں اپٹر آباد میں ہم نے کنونشن کیا اسلامباد اسلامی کی انورسٹری میں ہم نے کیا پنجابی انورسٹری میں کیا پولیس نے دعویٰ بولا ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا ہم اس تحریک کا بقاعدہ آغاز کر چکے ہیں لیکن ہم اس تحریک کو عام آدمی کی طالب علم کی تحریک بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی عام طالب علم چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کا ہے یا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہ رکھتا ہے سب کے لئے دعوت ہے اس میں آپ کو نظر آئیں گے کہ مدرسے کے طلبہ بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی اوے لیول کے طلبہ بھی نظر آئیں گے آپ کو یونیورسٹریز کے طلبہ بھی نظر آئیں گے سرکاری اداروں کے طلبہ بھی نظر آئیں گے اور پرائیوٹ تریمیتاروں کو طلبہ بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی یہ پیور طلبہ کی تحریک ہوگی اور انصاف کے نظام کی بحالی کے لیے عدل کی بحالی کے لیے اور ہماری جو مطالبات ہیں جو ہم نے سامنے رکھے ہیں یہ مزید نکھر کے آپ کے سامنے آتے رہیں گے کیا یہ اسی طرح جس طرح بنگلہ دیش میں سٹوڈنٹس نے حکومت کا درن تحتہ الٹ کر دیا اسی طرح آپ چل رہے ہیں کیا پلان آپ کا سر جہاں پر ظلم ہوتا ہے جہاں پر جبر ہوتا ہے بنگلہ دیش میں ظلم تھا جبر تھا طالب الہم نکلے ان پر تشدد کیا گیا ان پر ظلم کیا گیا ان کو اقواہ کیا گیا ان کو مارا گیا اور وہ تحریک دوسرا طرف رخ تیار کر گئی ہماری یہ تحریک پور امن ہے ہم اس ملک کا اس معاشرے کا ایک پھول بھی نہیں توڑیں گے یہ ہمارا ملک ہے ہماری درتی ہے ہم سب اس پاکستان کے شہری ہیں ہماری تمام کی تمام تحریک جو ہے آئین قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہوگی پور امن ہوگی انشاءاللہ تعالی لیکن وہ کہتے ہیں کہ سامراجوں نے جینے کا حق چھین لیا اٹھو مرنے کا حق استعمال کرو زلط کے جینے سے تو مرنا بہتر ہے مٹ جاؤ یا کسر ستم پامال کرو ہم کسر ستم پامال ضرور کریں گے ہم اس ظلم سے اس ظلم کے نظام سے بغاوت ضرور کریں گے لیکن آئین قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اور پور امن طریقے سے اور یہ جو زلط کی زندگی ہے جبری اگواوں کی زندگی ہے اور مار پیٹ کی زندگی ہے جو جالی پرچوں کی زندگی ہے گروں کے اندر چادر چار دواری کا جو تقدس پامال ہو رہا ہے بے بنیاد سیاسی مقدمات پہ لوگوں کو جندر رکھا جا رہا ہے ہم اس ظلم کے نظام سے ہم تانگ آ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ آواز پورے پاکستان کے طالب علموں کی آواز بنے گی لیکن یہ سیاسی تحریک کے علاوہ میں نے ارض کیا یہ طالب علموں کی تحریک ہے آپ کی تحریک کو جو ایک عام آدمی ہے یا کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے جو نہیں جانتا وہ کس طرح جائن کر سکتے ہیں دیکھیں جی ہم تمام تلیمی داروں کے اندر جائیں گے آج کل چونکہ کالجی اینورسٹریز بند ہیں ہم تلیمی داروں کے اندر نہیں جا پا رہے جب کالجی اینورسٹری کھلیں گے طالب علم اپنے داروں میں آئیں گے ان تک ہمارا پیغام پہنچے گا وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گے اور جو اس کے علاوہ طلبہ تنظیمیں ہیں ہم ان کو بھی متعد ہو کہ انشاءاللہ ان کو بھی اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم اپنی آواز بلاند کرتے رہیں گے اور وہ بھی ہمارے ساتھ شرکی عمل ضرور ہوں گے یہ ہم سب کا پاکستان ہے نہ آئی ایس ایف کے طالب علموں کا پاکستان نہیں ہے آئی ایس ایف کے طالب علموں کے پاکستان نے صرف یہ پاکستان بہتر نہیں بنانا یہ ہم سب کا ہے تو ہم سب طالب علموں نے اس ملک کو اچھی آواز جہاں سے بھی اٹھے کوئی اور یہ آواز اٹھا رہا ہوتا ہم ان کے ساتھ بھی جا رہے ہوتے کوئی اور کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی بھی طلبہ جماعت کار رہی ہوتی ہم ان کے ساتھ بھی ہوتے تو یہ تو ہم سب طالب علموں کا مسئلہ ہے اور سب طالب علموں انشاءاللہ تعالی یقجہ ہو کے نکلیں گے اور اپنے مطالبات تسلیم کروائیں گے بہت شکریہ جی یہ پاکستان انساءاللہ سیڈریشن کے پریزیڈنٹ اٹسلان چودری تھے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس طریق کے حوالے سے آپ بھی یہاں موجود ہیں وکلا بھی موجود ہے ہر طبقہ موجود ہوگا اس طریق میں کیا کہیں گے یہ دیکھیں جی یہ اس وقت طلبہ نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ ملک کے خاطر آئین اور قانون کی بلہ دستی کے لیے نکلیں گے آئیے سے وہاں جماعت ہے جو ملہ اور مستر کے طبقاتی فرق تقسیم کو ختم کر کے پاکستانی عوام اور سٹوڈنٹ کی آواز ہے تو انشاءاللہ جیسے صدر صاحب نے کہا ہے تو انشاءاللہ اسی طرح یہ تحریک اب چلے گی اب یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب ملک میں قانون اور آئین کی بلہ دستی کا قائم نہیں ہوگی اور انشاءاللہ مدارس کے طلبہ ہر طبقہ کے طلبہ اس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ شکریہ آہ جی وقلا بھی موجود ہیں جی آپ کیا کہنا ہے یہ صرف آئی ایس ایف کے ہیں یہ وقیل ابھی نہیں ہے یہ ابھی طالب علم ہے اور یہ آج یہاں پر موجود ہیں یہ آئی ایس ایف کی جو لیگل ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں ہماری جو مقدمات بغیرہ ہوتے ہیں ان طرف سے ہماری طرف سے جاتے ہیں ہاں جی سویب صاحب کیا کہیں گا ہمارے موصلی تو بات صدر صاحب نے کر رہی ہے لیکن ہمارا امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو انصاف کی تحریک ہے اس میں ہمیں کوئی سپیسیفک نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی یا کوئی ایک آئی ایس ایف ہی کہہ رہی ہے کہ یار ہمارا یہ ملک میں آئین کی بالا دستی اور جو ظلم و بربریت ہو رہے ہیں اس کے خلاف صرف ہم نہیں ہیں جو کوئی بھی زی شعور اور جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے والا بندہ ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور وہ عوام نکلے گی اور جتنا نوجوان طبقہ ہے وہ سارے اس میں شامل ہوں گے کیونکہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی نے کوئی پیسے نہیں کھائے ہوئے کسی کے یا کسی کے شامل نہیں ہے ان پارٹیوں کے ساتھ تو مجورٹی ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تمام طلبہ یونین بھی ہمارے ساتھ ہوں گی اور اس تحریک کو ہم پایا تکمیل تک پہنچا کے دم دیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ جی ہاں جی آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ بھی یہاں موجود ہیں سٹوڈنٹ ساری کا حصہ کیا کہیں گے میں پاکستان کے طلبہ سے ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار ڈالے گی اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار ڈالے گی ریاست گر بچانی ہے سیاست چین لو ان سے ریاست گرب اچانی ہے سیاست چین لو ان سے وگرنا اس ریاست کو سیاست مارے ڈالے گی میرا تمام پاکستان کے طلبہ سے التماس کرتا ہوں کہ آئیں اس تحریک کا حصہ بنیں یہ میرے لیے نہیں اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے لیے نکلیں جو آج ظلم اس فستانیت کا نظام جو اس پاکستان پر رائے جائے آج اس کے خلاف نکلیں جہاد کریں یہ جہاد ہم پر فرض ہو چکے اور اس کو اب صرف پاکستان کے طلبہ ہی اس مسلط شدہ ٹولے کو یہاں سے نکال سکتے ہیں